افغانستان مفاہمتی کانسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے یہاں آ کر یہ بات کہی کہ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہم فرنڈز ہیں ماسٹرز نہیں اس بات کی توقع کی جاری ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن عمل جاری ہے وہ آگے بڑھ سکے لیکن حالات جس نہج پر دکھائی دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں وزیر آزم عمران خان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ امریکی افواز کا اجلت سے انخلاع جو ہے وہ صورتحال میں خرابی کا سبب بن سکتا ہے اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ خانہ جنگی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس لیے کہ صدر اشرف غنی جو ہیں وہ اس اعتبار سے اتنے با مقصد دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس ساری صورتحال میں جتنا ان کو ہونا چاہیئے تھا پاکستان کے اوپر ایک دباؤ تھا پاکستان نے وہ دباؤ کسی حد تک طالبان پر منتقل کیا اور اس بات پر امادہ کیا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں یہ پیشرف یہ ہوئی بھی لیکن ابھی بھی اس کی راہ میں بہت ساری رکافتیں اپنی جگہ کے اندر موجود ہیں افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اب اس میں شدت کے ساتھ اضافہ بھی ہوا ہے حالیہ امن عمل جو شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر گونا گو ساشیوں کے اندر مصروف ہیں ان کے لیے یقینا یہ کوئی مصبت صورتحال نہیں تھی لہٰذا دکھائی یہ دیتا ہے کہ پاکستان مخالف طالبان دڑے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس میں خرابی کا سبب بن سکتے ہیں افغانستان میں امن پاکستان کے اندر امن کا زامن ہے پاکستان نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اور اب امریکہ جو ہے ظاہر ہے ڈاللڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے الیکشن کے اندر الجے ہوئے ہیں لیکن بنیادی طور پر نظام تو چلتا رہتا ہے اور ظاہر ہے ان کی واپسی کا سفر جو ہے وہ بھی شروع ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ کن چیزوں کا تقاضہ کرتی ہے اور اس حوالے سے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے جو کاوشیں کر رہا ہے جس مصبت طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جو بار بار اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہونا چاہیے وہ پورا ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے یا یہ کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر ایسی صورتحال چھوڑ جائے گا جو خطے کے دیگر ممالک جو ہیں ان کو پھر ڈیل کرنا پڑے گا اور وہ صورتحال جو ہے پھر آسان صورتحال نہیں ہوگی بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ محمد صاحب افغان امور کے ماہر ہیں ایتورٹی ہیں اور سابق سفارتکار رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ٹائٹ اجاز اوان صاحب ممتاز تیزیہ نگاہ رہے ہیں رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا عبداللہ عبداللہ کا دورہ پاکستان ظاہر ہے انہوں نے یہاں پر مختلف فورمز پر بات بھی کی مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا پھر وہ پاکستان کی سیول اور عسکری قیادت جو ہے وہ اس سے بھی ملے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دوستی کا پیغام جو ہے وہ لے کر آیا ہوں یہ جو عبداللہ عبداللہ کی پاکستان آمد ہے پہلے تو ذرا یہ فرمائی گا کہ آپ اس کو اس سارے عمل کے حوالے سے کیونکہ وہ افغانستان مفامتی کانسل جو ہے اس کے وہ چیئرمن بھی ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس آپ کو صورتحال آپ نے کچھ تجزیہ بھی کیا اس کا اور یہ وزٹ جو ہے خصوصا یہ دوہا ٹاکس کی پسمندر میں ہو رہا ہے اور جس میں پاکستان کا ایک رول ہے اور اس رول کو اب ایکسپینڈ کرنے کی اور بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اس سے کچھ مصبت نتائج نکل سکیں امریکہ بھی چاہتا ہے افغانستان بھی چاہتا ہے کہ باتچیت آگے بڑے طالبان بھی چاہتے ہیں کہ باتچیت آگے بڑے ایک فریم ورک متعین کیا گیا ہے اس فریم ورک کے اندر وہاں پہ باتچیت جاری ہے اگرچہ ابھی تک صرف وہ جو ورکنگ گروس بننے ہیں جو ایجنڈا بننا ہے اس پر زیادہ تر بات ہو رہی ہے لیکن جو بیک گراؤن میٹنگز ہیں اس میں جو بنیادی ایشیوز ہیں اس پر بھی بات ہونے لگی ہے اور اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں کیونکہ افغان طالبان کا اور قابل گارمنٹ کے جو آپس کی جو سٹان ہے وہ پورز اپارٹ ہیں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں تو ڈاکٹر عبداللہ کا جو وزٹ تھا وہ تو اس کے دو معنی تھے ایک تو یہ کہ پاکستان کے ساتھ پچھلے مہینوں میں سالوں میں جو کشید کی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کیا جا سکے اور جو ٹرسٹ ڈیپسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اپنا جو لیوریج ہے جتنا کچھ ان کا اثر چلتا ہے بس چلتا ہے وہ استعمال کر کے طالبان کو ایڈوائز کریں ان پر زور دیں ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک سیز پائر پہ اگری ہو جائیں یہ دو بڑے مقاصد تھے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مقصد میں تو شاید وہ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن جو دوسری بات ہے کہ پاکستان اپنا سرسول کے استعمال کر کے طالبان کو سیز پائر پہ مجبور کر لے یہ ذرا مشکل لگتا ہے لگتا ہے میں رستم شاہ صاحب آتا ہوں ذرا اس بحث کو ہم اوپن کر لیں اجاز عوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے جیسے ہی یہ وزٹ آ رہا تھا ساتھ ہی ان کا وہ مضمون آ گیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اجلت میں انخلا کرتا ہے تو یہ کوئی دور اندیش اقدام نہیں ہوگا اور خطہ جو ہے اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی وزیراعظم صاحب کو یہ مضمون جو ہے ایسے مرلے کے اوپر لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی دیکھئے ندیم بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اجلت میں نکل رہا ہے یہ نکلنے کا پروسس بڑا عرصے سے شروع ہے اور ایک زمانے میں ہم سب کو یاد ہے کہ ایک لاکھ چالیس آزار ٹرپ تھے جو افغانستان میں موجود تھے جنہوں نے تقریباً پندرہ برستہ کا آپریشن کی ہیں اس ملک میں اور پھر بتجریج کم ہوتے ہوتے آج آٹھ ہزار کے قریب یا اس سے بھی کچھ کم تعداد رہ گئی ہے تو یہ کہنا کہ اجلت میں نکل رہا ہے اور پھر یہ جو نگوسیئیشنز ہی ہیں انہی کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہوئیں پھر بیچ میں رکیں ری سٹارٹ ہوئیں کم از کم دو سال سے تو اس پروسس میں لگ گئے ہیں جس میں امریکہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ بل آخر انہیں نگوشیئیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے جانا ہے تو اب اگر کوئی یہ نتیجہ آخذ کرتا ہے کہ امریکہ اجلت میں نکل کے جا رہا ہے اور پیچھے ایک بہت بڑا کیوس ہوگا تو یہ میرے خیال میں یہ استدلال سے خالی ہے اور یہ نتیجہ آخذ کرنا میرے خیال میں اتنا درست نہیں ہے وہ بڑا ڈیلیبریٹ ویڈرال کر رہے ہیں اور بل آخر اب یہ جو ٹروپس کی تعداد رہ گئی ہے یہ تو پولیسنگ کے لیے بھی کافی نہیں ہے یہ تو جو ڈیولپمنٹل ورک اگر اس کے بعد کرنے ہیں یا ایکنومیکلی افغان نیشنل آرمی اور جو سٹیٹ سٹرکچر ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے فائنینشل انفلو رہنا ہے تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اپنا جو ان کا ملٹری ہارڈ ویر ہے اس کو آرام سے نکال کے لے جانے کے لیے یہ ٹروپس کافی ہیں اور اس میں مزید وقت لگے گا اور دو ہزار اکیس کی بات تو پہلے سے کی جا رہی ہے کہ امریکہ دو ہزار اکیس تک مکمل انخلاق کرے گا تو یہ ساری بات اس کو اگر آپ پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو نہ یہ ہسٹری ویڈرول ہے نہ وہ کوئی ایسا ویکیوم چھوڑ کے جا رہے ہیں تمام فری کین ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں اور ایک ریالائزیشن ہے جس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں افغانستان میں ایک ریالائزیشن ہے تمام وارنگ فیکشنز میں کہ اب افغانستان کو چالیس برس کے بعد امن کی ضرورت ہے ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں جو اس وقت چالیس برس کے ہیں وہ رشن انویجن میں جو بچے پیدا ہوئے تھے آج وہ بھی میڈل ایج ہو گئے ہیں تو اب وہاں پہ ایک ریالائزیشن ہے ایک امن کی ضرورت ہے اور یہی ایک امید کی کرن ہے جو ان کو امن کی طرف لے کر جائے گی میں جنرل صاحب آتا ہوں جی میں جنرل صاحب آتا ہوں اب رستم شاہ بحمد صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ اگر امریکہ کا ویڈرول مکمل نہیں ہوتا تو افغانستان میں امن نہیں آئے گا یہ بہت تواتر کے ساتھ ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سوچا سمجھا انخلاء ہے لیکن وزیر آزم ان کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اجلت کا انخلاء جو ہے وہ بامانی نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو وزیر آزم ہی بتا سکتے ہیں یا جن لوگوں نے ان کو بریف کیا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن اجلت میں کوئی ویڈرول نہیں ہو رہا اس وقت وہاں آٹھ ہزار فوجی ہیں اور اندہ نومبر تک جبکہ الیکشن ہونے والے ہیں امریکہ میں ان کی تعداد چار ہزار رہ جائے گی اور اپریل 2021 تک یہ سب کے سب افغانستان سے چلے جائیں گے ایک فریم ورک جیسے جنرل صاحب نے فرمایا ایک فریم ورک متعین ہے اس کے اندر رہے کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے کوئی اجلت کا کوئی ہیسٹی بیڈرول نہیں ہو رہا کوئی ویکیوم نہیں چھوڑا جا رہا دیکھئے اگر ویکیوم بھی ہے تو اس کو کس نے پر کرنا ہے اس کو افغانوں نے پر کرنا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امن کے رستے میں جو رکاوٹ ہے وہ لوگ ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں کیونکہ افغانستان کے عوام بھی امن چاہتے ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی امن چاہتے ہیں طالبان بھی امن چاہتے ہیں جو اردگرد کی ممالک ہیں وہ بھی امن چاہتے ہیں افغانستان میں کیونکہ اس میں سب کو پائدہ ہوگا لیکن وہ لوگ اس وقت مختلف پوزیشن پر براجمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امن ہو جاتا ہے ان کی ایکسپینس پہ یعنی ایسے امن آتا ہے کہ ایک انٹر ایم گورنمنٹ بن جاتی ہے اس میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر تو ان کی پوزیشن ختم ہوگی ان کی سیاسی پوزیشن ختم ہوگی ان کا جو کنٹرول ہے ان کی جو پریوریجز ہیں ان کے جو پرکس ہیں وہ ختم ہو گئے تو وہ لوگ ریکاورٹ ڈال رہے ہیں آپ دیکھیں کہ فیصلہ ہوا تھا 29 فیبروری کے اگریمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا کہ 10 مارچ تک سب کے سب قیدی پانچ ہزار طالبان قیدی اور ایک ہزار سرکاری قیدی چھوڑے جائیں گے لیکن اس میں کون رکھنے اٹکاتا رہا اس میں افغان حکومت مسلسل کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ کبھی ایک بہانہ کیونکہ اس سارے پروسس کو وہ پرولان کرنا چاہتے تھے اس میں رستم شاہ صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے میں واپس آتا ہوں ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد موسیقی موسیقی مولکم بیک اب اجازہ وان صاحب یہ فرمائی گا کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ افغانستان کا جو یہ مفامتی عمل ہے اس کے اندر فالٹ لائن کون سی ہیں تو آپ کیا کہیں گے ندیم دیکھئے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ رستم شاہ واند کو آپ زیادہ وقت دیں کیونکہ وہ اس کلچر کو اس سار اس سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں افغانستان کے آلات پہ تو ان کے جو انہوں نے نتائج آخذ کیے ہوئے ہیں وہ بڑے میننگفل ہیں اور بڑی اچھی انپورٹ ہوگی ہماری گورنمنٹ کے لیے اب جو آپ نے فالٹ لائنز کا جن کا ذکر کیا ہے ایک کی طرف رستم شاہ واند صاحب نے اشارہ کر دیا ہے کہ جو سٹیٹس کو فورسز ہیں جنہوں نے انیس برس اقتدار کیا ہے جنہوں نے انیس برس امریکہ کے دیئے ہوئے وسائل پرکس اور پیولیجز انجوائی کی ہیں وہ اس وقت بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کی صورت میں وہاں بیٹھے ہیں چاہے ان انتخابات کا ریزلٹ طالبان تسلیم نہیں بھی کرتے تو ایک تو وہ فالٹ لائنز ہے مفاد کی سٹیٹس کو فورسز کی جو اس میں ڈیلیج کرنا چاہیں گے دوسری بات جو ہے انٹرا افغان جو رائیولری ہے اس میں بھی خدشات ہیں کیوں کہ جو انٹیرم سٹ اپ بننے کی توقع کی جا رہی ہے جو اس کو سٹیبلیٹی دے کی اس پورے افغان پروسز کو اس انٹیرم سٹ اپ کی اوپر کچھ ڈیفرنسز ہیں جو بڑھ بھی سکتے ہیں اور اگر مل بیٹھیں سر جوڑ لیں تو کم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ طالبان اس میں نمائندہ نہیں ہیں ابھی تاکہ اس پریزنٹ جو سٹریٹ سٹرکچر اس وقت موجود ہے تو جب تک اس میں بات نہیں ہوگی اور ان کی نمائندگی نہیں ہوگی یہ دوسری فارڈ لائن ہے جس میں مزید اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے نیگٹیو فورسز کی طرف سے تیسرا ہے اسلامی ریاست یا سیکولر سٹریٹ سٹرکچر یا ایک نظریاتی سٹریٹ سٹرکچر جو پشتون ٹریڈیشن پہ بیس کر کے ہو وہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جس میں اگین فلیکسیبیلٹی دونوں طرف کوئی دکھانی پڑے گی نہ طالبان بزید رہیں کہ ہر صورت میں اسلامی ریاست اور اسلامی قانون کا ہی نفاذ ہوگا جس طرح ملہ عمر کے دنوں میں تھا اور نہ یہ حکومت ضد کرے کہ بلکل سیکولر سٹ اپ ہوگا اور اس میں کوئی اسلامی شریعہ کی گنجائش نہیں ہے اور لاسٹ چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے وہ سیز فائر ہے کہ جیسے رستم شاومن صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر طالبان سے سیز فائر کی کنڈیشن پر زور دیا جائے گا جس کو وہ ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے تو اس میں ڈیلیز آئیں گے اور فالٹ آئیں گے ڈیفرنسز مزید بڑھیں گے میرے کہا تک انفرمیشن ہے امریکن اس بات پر راضی ہو چکے ہیں کہ وہ آئیڈیل سیز فائر کے بغیر بھی اس پروسس کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی ایک پر فاورڈ ہے اب رستم جاہم احمد صاحب یہ فرمایے گا کہ ٹھیک ہے انٹرنل یہ فالٹ لائنز ہیں لیکن ظاہر ہے کہ صرف وہاں پہ اخوان طالبان نہیں ہیں بلکہ وہ طالبان بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کے گروپس ہیں وہ آپس میں کٹھے ہو گئے ہیں اسی طرح کہ اسے انڈیا کا بیس کیمپ بناوا ہے افغانستان پاکستان کے خلاف اور یہاں پر جو متشدد کاروائیاں ہیں ان کے حوالے سے یہ جو صورتحال کو یہیں پر رکھنا ہے آپ کے نزدیک ظاہر ہے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ سب اس وقت افغانستان میں امن چاہ رہے ہیں آپ سی پیک کا بھی ایشو جو ہے وہ بھی صورتحال سے جڑاوا ہے اور سی پیک کے مخالف بھی اپنی جگہ پہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ورٹیکلز ہیں بنیادی طور پر اس ایشو کے اندر تاکہ ہم آگے پر ان کے دیکھیں کہ حل کیا ہوگا جو اس ساری صورتحال کے لیے بڑی نازک اہمیت رکھتے ہیں دیکھئے جب کسی حکومت کا کنٹرول صرف 50% ایریہ پہ ہو اور باقی جتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس وقت افغانستان میں پاکستانی طالبان تو بچے کچھے ہیں ان کا تو زیادہ وہ قابل ذکر نہیں ہیں لیکن ہیں ضرور لیکن اصل بات وہاں پہ دائش کی ہے جو ایسٹرن افغانستان میں گنرل میں اور ننگرہار میں اور لغمان میں اس وقت بھی ایکٹو ہیں اور کبھی کبھی قابل میں بھی حملے کرتے ہیں اس کے بعد ترکستان اسلامی ایک مومنٹ ہے جو کہ وہاں ناردن ایریاز میں بہت ایکٹو ہے اور یہی وجہ ہے کہ روس نے اور چین نے اور ایران نے طالبان سے تعلقات قائم کر لی ہیں کیونکہ دائش سے ان سب کو خطرہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں بڑے اخلاص سے سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان ہوں گے وہی ان تنظیمات کا ان بروٹل آوٹفٹس کا قلعہ کر سکتی ہے اس لئے ایران بھی اب طالبان کی طرف جھکنے لگا ہے تو یہ اس وقت وہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ خالی طالبان نہیں ہیں بلکہ اور بھی ملٹن گروپ وہاں پہ موجود ہیں عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے لیکن وہ مختلف طریقوں سے اپنی چندے وغیرہ بھی جمع کرتے ہیں کوئرشن بھی کرتے ہیں مجبور بھی لوگوں سے کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ پیچارے مجبور ہیں حکومت کی ریٹ وہاں پہ ہے ہی نہیں تو ان لوگوں کی ورحم و کرم پر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس حد تک جنگ سے تنگ آ چکے ہیں کہ جو بھی ہو اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ جو بھی ہو کوئی ایسی قوت ہو کوئی ایسا نظام ہو جو ان کو امن ڈیلیور کر سکے غربت تو اتنی جگہ ہے وہاں پہ دیکھیں 52 پرسن لوگ انیمپلائیڈ ہیں کوئی لاکھوں لوگ باہر چلے گئے ہیں افغانستان سے وہاں پہ غربت روز بروز بڑھ رہی ہے وہاں پہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کہانی آپ سنیں تو آپ بھیران رہ جائیں گے لیکن اس وقت تو یہی ہے کہ ان سب کا احاطہ کیسے کیا جائے اور آگے کیسے بڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر افغان حکومت امن کے رسے میں روڈ ایٹ کر رہی ہے تو یہ ایک ناخابل معافی جرم ہے کیونکہ اپنے کیریئر کو وہ اپنے ساکھ کو دیکھتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے تو بات نہیں بڑھے گی ان کو تو کچھ نکچ سیکریفائز کچھ نکچ قربانی ان کو دینی ہوگی جو باقی پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت وہاں پہ حرکت انقلاب اسلامی ہے حضب اسلام اگرچہ ان کی پوزیشن تقریباً ختم ہو چکی ہے لیکن بچے کچھے لوگ ان کے موجود ہیں اس وقت تو جو شمال میں ہو رہا ہے جو مغرب میں حیرات وغیرہ میں ہو رہا ہے جو سنٹرل افغانستان میں ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ باتچیت کامیاب ہو اور یہ امن ڈیلیور کرے امن سب سے بڑی پریاریٹی ہے لوگوں کی اور ویلمنگ وہ میجاریٹی لوگ جو اچھا بچے کچھے لوگوں کے علاوہ سب ہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹرانگ پوائنٹ بھی ہے یہ یہ طالبان کی علمہ فکری ہے کہ وہ اپنے سٹانس میں اتنی کچھ لچک ضرور دکھائیں کہ بات آگے بڑھ سکے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دوزار ایک میں ان کی پوزیشن ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا اسی پہ لوٹ آئیں تو یہ ناممکن ہے اگر حکومت یہ کہے کہ ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے دستور بھی موجود ہے اور ایک الیکٹڈ گارمنٹ بھی ہے طالبان آ کر شامل ہو جائیں یہ بھی ناممکن ہے اس لیے کچھ رمیان کا رستہ نکالنا ہوگا لیکن مشکلات بہت ہیں بہت ہیں پاکستان میں رستم شاہ صاحب آتا ہوں زیادہ کچھ امید بن چلی ہے کہ طالبان کے ساتھ ٹرک شروع ہو گئے اور یہ کچھ اب بھی افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا پریمیچور ہے اس پہ ہفتے نہیں بلکہ مہینے لگیں گے ٹھیک ہے ہفتے نہیں بلکہ مہینے لگے گے رستم شاہ صاحب میں آتا ہوں کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کو ایک سیپرٹ اس قویسٹن میں ڈیل کرنا ہے جنس صاحب یہ فرمائیے گا امریکہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے افغانستان کے اندر وہ سٹیٹس کوکس پورٹ کر رہا ہے اور اپنا انخلاء جو ہے وہ چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں جو بھی صورتحال ہو وہ اس کا کنسرن نہیں ہے یا وہ یہ چاہتا اگر وہ یہ چاہتا ہو لیٹرنٹ سپیرٹ میں کہ افغانستان کے اندر ایک امن آئے تو پھر اشرف غنی کا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ رویہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے جس کو رستم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک جرم ہے جو وہ کر رہے ہیں نظیم دیکھئے امریکہ اس وقت جو اس کا سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہاں سے ویڈرول چاہتا ہے اور انتخابات سے پہلے پریزنڈ ڈانلڈ ٹرمپ یہ چیز عوام کو دینا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ ایک بے مقشد جنگ ہے اور اس سے میں اپنے ٹروپس کو نکالوں گا ان کا پرائمری کنسرن یہ ہے لیکن ایک پولیٹیکل ریپیوٹیشن ایک سٹریٹیجک سٹینڈنگ جو ان کی دنیا میں ہے اس کا تقاضی یہ بھی ہے کہ وہ ایسا کیاوس چھوڑ کے نہ جائیں اس ملک میں جہاں انیس برس انہوں نے اپنے قدم جمائے رکھے انہوں نے تقریباً ڈیر ٹریلین ڈالر بھی خرچ کیا خود امریکن سولجر کی تین ہزار سے زیادہ ڈیڈ بوڈیز وہ اٹھا کے لے گئے ہیں اب اگر انیس برس کے اس آپریشن کے بعد وہ اس کو ایک خانہ جنگی کی صورت میں چھوڑ کے جاتے ہیں کیوش کی صورت میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کا جو سٹرڈجیک فیس لاؤس ہوگا جو ایک پلٹیکل ریپیٹیشن کو ڈیمیج ہوگا ایز ای سٹیٹ ایز ای یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اس چیز کے بھی وہ متحمل نہیں ہو سکتے جن صاحب مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے میں واپس آتا ہوں یہی سے شروع کریں گے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمیشب بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک جن صاحب آپ ذرا اپنی بات مکمل کر لیں وہ جو امریکہ کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل اس کو ایک اقتصادی پیکج کو بھی رابطے میں رہیں گے اور جو پوسٹ وار سیچویشن جو آمن کے بعد ہونے والی سٹیبلیٹی ہے افغانستان میں وہ اپنے آپ کو یہاں سے ریجن سے لا تعلق کر کے نکلنا بھی ارگز نہیں چاہیں گے اس طریقے سے کہ ان کا اس افغانستان میں یا یہاں جو اس کے بعد کنورجنس آف انٹریسٹ ہو رہی ہے چائنہ کی رشیہ کی سینٹرل ایشن سٹیٹس کی پاکستان کی ایران کی اور خود امریکہ جو اس سے فائدہ جو انڈیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس سے امریکہ لا تعلق ہو کہ نکلنا بھی نہیں چاہے گا تو وہ اپنا ایک پوزیٹیو امیج رکھنے کے لیے مالی امداد بھی دیں گے تاکہ حالات واپس یہ وار لارڈز کی پاس نہ چلی جائے افغان نیشنل آرمی منتشر ہو کر اور جو ایک سٹرکچر بنے گا اس کے بعد اس میں بھی ان کا عمل دخل رہے اور وہ اس جو یوریشیا کی طرف اور سنٹرل ایشیا کی طرف جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے یا سنٹرل ایشیا اور ریشیا کو جو وارم وارٹرز کی طرف رسائی ملنی ہے اس میں وہ اپنے ایکنومک سٹیکس بلڈ کر کے بھی آگے بڑھنا چاہے گا لہذا ان دونوں تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ اپنا عمل دخل افغانستان میں نہیں روکے گا جن صاحب میں آتا ہوں اچھا اب دوستان شاہ بہمد صاحب وہ بہتر بھی ہے جن صاحب فرما رہے ہیں کہ عمل دخل نہیں روکے گا دیکھئے گزارش یہ ہے کہ چین اور بھارت اس وقت الجے ہوئے ہیں امریکہ جو ہے اس کے اپنے خطے کے اندر یقیناً مفادات ہیں اور ہوں گے بھی افغانستان جو ہے اس کی ڈیپینڈنس اس امداد پر ہے جو باہر سے آ رہی ہے اور ظاہر ہے ان کا نظام جو ہے وہ چلا رہی ہے اب ایسی صورتحال میں آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال چھوڑنا چاہتا ہے جو یہ جو جن صاحب کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں ان ممالک کی وہ نہ ہو سکے بلکہ ان ممالک کو افغانستان کی وجہ سے بہت سالے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہو جائیں دیکھئے شروع میں تو امریکہ یہ چاہے گا کہ ان کے ویڈرال کے فوراں بعد کوئی وہاں پہ ایسے کوئی سبل وار نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ امریکہ نکل گیا اس لئے خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ملک میں افراد تفریح ہو گئی اور ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور عوام جو ہیں وہ بیچارے پٹ رہے ہیں سب سے پہلے تو امریکہ یہ چاہے گا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کو یہ کڑوی گولی نگلنے پڑے گی ان کو معلوم ہے کہ چین کی یہاں بڑے زبردست بڑے وائیڈ رینجنگ سٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں ون بیل پن روڈ ان کا جو پلیکسپ سکیم ہے اس میں افغانستان کا بھی حصہ ہوگا اگرچہ افغانستان سے وہ گزرتا نہیں ہے لیکن افغانستان چونکہ قرب میں واقع ہے اس لئے اس کے اثرات ضرور پڑیں گے اور اب تو یہ کوش ہو رہی ہے کہ سی پیک میں اور ون بیل پن روڈ میں افغانستان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے شامل کیا جائے لیکن چین اس وقت وہاں پہ یہ انویسمنٹ کرے گا جب وہاں پہ امن قائم ہوگا تو مستقبل میں امریکہ کی بجائے چین ایک بڑی طاقت ساری ریجن میں ساری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ برنے والی ہے اور یہ ریجن چانہ کے لئے خصوصاً اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سی پیک سے آگے پھر افغانستان ہے تو چین کا زبردست وہاں پہ ایک رول ہوگا اس وقت تو اکنامک رول ہے لیکن بعد میں وہ پولٹیکل رول بھی ہوگا امریکہ کو اس کا اچھی طرح علم ہے اور امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ ون پوائنٹ فائیو ٹیلن ڈالر تو انہوں نے کھوئے چار ہزار لوگ ان کے جو ہیں مارے گئے سالے چار ہزار جو امریکن کنٹریکٹرز کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے جو ہمارے گئے اور لا تعداد لوگ زخمی ہو گئے پھر جو زخمی واپس گئے جو ویٹرن واپس گئے ان میں سے سینکڑو لوگوں نے خودکشی کی کیونکہ وہ دپریشن کا شکار تھے تو یہ ساری قربانی امریکہ دائے اور اس کے بعد چائنہ آ کر بیٹھ جائے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کڑوی گولی ہے یہ ایک انیویٹیبل ڈیسٹینی ہے افغانستان کی کہ وہ اب چین کے قریب ہوتا جائے گا پارے ہوسٹ پارے ویرائیٹی اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کو امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اب وہاں پہ امریکہ میں ویڈز بیلا میں پھنسی ہوئے ہیں چلی میں یہ میکسیکو میں تو کہاں پہ امریکہ اور کہاں پہ افغانستان اور کہاں پہ یہ سارا جو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ امیجیٹ آفٹر مات میں تو کچھ ایسی سٹیبیلیٹی ہو بعد میں جو کچھ ہوگا اس پہ امریکہ کا اتنا کنٹرول ہی نہیں ہوگا بعد میں اور فورسز بیچ میں آئیں گی ریجنل فورسز ہندوستان ہے ٹرکی ہے پاکستان ہے سنٹرل ایشیا ہے روس ہے چین ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ساری قوتیں افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی جو لوگ ہیں ان کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہوگا کہ افغانستان کا جو ایک سپرنگ بورڈ ہے ایک بریج ہے سنٹرل ایشیا اور ساؤت ایشیا کے درمیان کہ وہ کیسے اپنی لیے رستہ نکالیں کہ ان کا جو ریکنسٹرکشن ریہیبیلیٹیشن کا پروگرام ہے وہ بھی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مستقبل کے لیے ایسے کوئی منصوبہ بندی کر لیں کہ ایسے حالات پھر پیدا نہ ہو کہ وہاں پہ دوبارہ کوئی خانہ جنگی کا وہ ہو یا کوئی فیکشنل فائٹنگ ہو یا کوئی رستہ نکال صاحب میں آتا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس صاحب تھوڑا رہ گیا ہے جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ اس کے جو پاکستان کے حوالے سے صورتحال ہے وہ ہم پہ آیا ہے اور ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں اور بھارت نے افغانستان کو اپنا بیس کیمپ بنایا ہوا ہے وہاں پہ انفلنس بھی ہے اور ظاہر ہے اشرف غنی کے ساتھ ایک ان کا تعلق بھی ہے پھر انڈی ہے سب چیزیں مل ملا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کتنا بڑا سپوائلر ہے اس امن پروسس کے حوالے سے اور کتنا وہ اثر ڈال سکتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خواہش ہونا الگ بات ہے ہندوستان یہ خواہش تو ضرور رکھے گا کہ جو تاریخ طالبان پاکستان اور اس کے اس طرح کے جو سپرنٹر گروپس ہیں ان میں اس کی رسائی ہو اور وہاں سے پاکستان کے اندر اس کو ایک راستہ ملتا رہے انسٹیبلیٹی کرنے کا کے پی کے اور ملوچستان میں لیکن جو قوتیں امن کی خواہ ہیں ان میں سب سے بھاری منڈیٹ یا سب سے بھاری جو ویٹ ہے وہ ہے افغان ٹرائبز کا افغان فیکشنز کا افغان ایتنک گروپس کا جب افغان امن چاہتے ہیں اور بڑی قوتیں جن کی معاشی قوت بھی بہت زیادہ ہے ملٹری قوت بھی بہت زیادہ ہے میرا اشارہ چائنہ کی طرف ہے روس کی طرف ہے ٹرکی کی طرف ہے اور ان افغان عوام کے ساتھ مل کر جو امن میں فائدہ ہی فائدہ دیکھ رہے ہیں سنٹرل ایشین سٹیٹس کی وجہ سے تو اس سارے پروسس کو ڈی ریل کرنا کی صلاحیت نہ ہندوستان میں ہے نہ ہندوستان ایسی اہمکانہ حرکت کرے گا کہ ان تمام ملکوں کے راستے میں روڑے اٹکائے اور خود افغان جو لوگ ہیں ان کی نظروں میں وہ گر جائے کیونکہ افغان کے اندر جو آمن کی خواہش ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان تمام سے بلکہ وہ چاہے گا کہ اس ڈیولپمنٹ کے اندر وہ اپنے لیے کوئی رول تلاش کرے اور پھر کلینڈسٹائن مینر سے وہ پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی ضرور پیدا کرتا رہے لیکن وہ اس سارے پروسس میں معاون ثابت ہونے کی کوشش کرے گا اور اس سے جو فائدے وہ نکال سکتا ہے ان کو وہ نکال نکال محدود رہ گیا اس میں رستم شاہ محمد صاحب آخری منٹہ یہ فرمائی گا کہ عبداللہ عبداللہ کے دورے سے جو توقعات و بستہ کی گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ آگے بیس بن سکتی ہیں بہتر صورتحال کے حوالے سے جی بلکل ضرور اس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے لیکن جو توقعات طالبان کے حوالے سے ہیں ان میں شاید ان کو زیادہ کامیہ بھی نہیں ہوگی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ جانرل اجازہ وان صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتو سنی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ